یہ ہے زیاء القرآن یہ ہے زیاء النبی اور مخاتم میرے ہیں بھیرہ والے اپنے ابے کے لکھے ہوئے سے کیوں بھاگ رہے ہو اور ان کے فوض اللہ کو بھی میں کہتا ہوں ہمارے خلاف خرمستیاں مت کرو اور اپنے ان استادوں سے پوچھو حال حضرت سے جو بے وفائیاں کرتے ہو حسام الحرمین سے جو فرار اختیار کرتے ہو جو غلط عبارات کا دفاع کرتے ہو وہ علیدہ ہے یہ جو کچھ تمہارا اببہ لکھ گیا اس سے کیوں بھاگے ہو اس کا مجھے جواب چاہیے کچھ جگہیں ایسی ہیں بڑے بڑے مدارس ہیں یہ سمجھا جائے گا کہ وہ خانکہ تو علم حکمت کی خارکہ ہے کہ اتنے ہزار لوگ وہاں سے پڑھ کے نکلے ہیں اور وہاں ہر وقت دین پڑھایا جا رہا ہے اگر انہیں جگہوں پر دندہ ہو رہا ہے آل سنت کے خلاف تو پھر آپ سوچ لیں کہ پیچھے بچے گا کون اور باقی خانکہ کیسی بچیں گی کہ باقی خانکہ مثلا جہاں کتاب نام کی چیزی بڑی اجنبی ہے جہاں مولوی کوئی بڑا عجیب سمجھا جاتا ہے جہاں جو ہے وہ یہ پڑھنے پڑھانے کو کالا عمل کہا جاتا ہے جہاں علموں بس کری اور یار کے ویرس گرائے جاتے ہیں تو یہ جہاں پڑھایا جا رہا ہے وہاں اگر ان خانکہوں کے اندر ایک ابتر صورتحال بنی ہوئی ہے تو پھر باقی کیا معاملہ کیسے کلیر ہوگا اس طرح کی جو پڑھے لکھی خانکہیں ہیں ان میں سے میرے سامنے کئی ہیں لیکن مثال میں بیرہ شریف کی دے رہا ہوں کہ اب وہاں ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے بہت بڑا دار علوم ہے اور سال ہا سال سے پڑھایا جا رہا ہے سکھایا جا رہا ہے اس درگا کے لحاظ سے وہاں تشیع اور تصوف کو مکس کیا جا رہا ہے خود ان کے اپنے پیر صاحب کے لکھے ہوئے کے روشنی میں تو پھر باقی معاملہ کیا رہے گا مثلا ایک تو ان کے پیر صاحب کی وہ باتیں ہیں کہ جس پر مثلا جو دیوبندی بریلوی اختلاف کو انہوں نے فروع کہا اور اس طرح حسام الحرمین کی خلاف ورزی کی اور بہت سی قابل اعتراض باتیں ہیں جو انہیں چاہیے تھا کہ اپنی کتابوں سے ان کو نکال دیتے اور اب تک انہوں نے نہیں نکالی وہ ایک علیدہ موضوع ہے لیکن خود ان کے اباجی نے جو لکھا کہ ایسا نہیں کرنا اور یہ غلط ہے یہ بڑے دھڑلے سے وہ کر رہے ہیں یعنی آلہ حضرت کو نہیں مانتے وہ علیدہ غلطی ہے اپنے باپ کا دیا ہوا دین تو اس کو صحیح کر کے رکھیں اس پہ تو عمل کریں اب یہ دیکھیں کہ تشیع کے بارے میں ایک بات مثلا انہوں نے اس کتاب کے اندر ایک قول لکھا عامر بن شرحبیل جو کبار تابعین میں سے ہیں ایک سو چار ہجری میں جن کی وفات ہوئی عامر بن شرحبیل انہوں نے کہا کہ ان الروافض شر من الیہود و النصارہ کہ روافض جوہاں یہود و نصارہ سے برے ہیں کیوں ان سے پوچھا گیا کہ تمہاری ملت کے رہبر کون ہیں تو انہوں نے کہا اصحاب موسی کہ جو موسی علیہ السلام کے اصحاب ہیں وہ ہمارے لیڈر ہیں دوسری روایت میں ان سے پوچھا گیا خیر کون ہے تمہاری پوری ملت میں انہوں نے کہا اصحاب موسی علیہ السلام کہتے ہیں نصارہ سے پوچھا گیا انہبار ملتہم کہ تمہارے نزدیک پورے نصارہ میں سے کریم لوگ بہتر اور سردار کون ہیں کہ اصحاب عیسی علیہ السلام سر فرشتہ ہم میں سے افضل وہ ہیں یہ کہتے ہیں سوئلت روافضہ روافض سے پوچھا گیا کہ اس امت میں سب سے شریر لوگ کون ہیں ماذ اللہ فقالو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یہودی کہتا ہے سب سے افضل ہیں اصحاب موسی علیہ السلام نصرانی کہتا ہے سب سے افضل ہیں اصحاب عیسی علیہ السلام اور رفضی کہتا ہے ماذ اللہ سب سے شریر ہیں نقل کفر کفر نباشد اصحاب محمد صلی اللہ علیہ السلام اب یہ طولہ اب یہ بات کو امام احمد رضا بریل بھی تو نہیں لکھ رہے یعنی کبار تابین سے یہ بات چلی آ رہی ہے یہ اب لکھی ایک کتاب ایک حوالہ اس کے بعد یہی امام لالکائی جو ہیں انہوں نے لکھی شرح اصول اعتقاد اہل سنہ والجماعہ ان کی تاریخی وفات ہے چار سو اٹھارہ ہیجری اس کتاب کے اندر انہوں نے یہ صفحہ نمبر ایک ہزار پانچ سو اکاون پر یہی چیز لکھی اس کے بعد یہی بات کہ یہ روافض جو ہیں یہ یہود اور نصارہ سے شریر ہیں یہی بات جو ہے وہ امام ابو عبداللہ زبیر بن احمد زبیری شافی جن کی تاریخ وفات ہے تین سو اٹھارہ ہیجری ان کی کتاب کے اندر صفحہ نمبر سات سو اٹھاسی پر یہ موجود ہے ان متون کی ترتیب کے اندر ایسے ہی یہی بات جو ہے حضرت پیران پیر پیر تستگیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ لے آپ نے غوث پاک نے کتاب اصول الدین کی اندر جو ہے وہ یہ بات لکھی صفحہ نمبر تین سو چھالیس پر یہی بات جو ہے اب لکھی امام ابن حجر نے اس سوائک مہرکہ کے اندر اس سوائک مہرکہ اس کے اندر یہ واضح طور پر انہوں نے لکھا بلکہ نہیں لکھا بلہم اشد و دررن الاددین من الیہود و النصارہ کہ اتنا یہود و نصارہ ہمارے دین کو نقصان نہیں پہنچا سکتے جتنا یہ رفضی پہنچانے والے یعنی یہود و نصارہ کی اتنے خطرات نہیں ہیں جتنے ان کے ہیں اب چلو یہ سارے حوالے جب پیش کر کے ہم ان کو کہیں گے کہ تم کیوں تم نے اس قوے کو بلایا اپنے پاس کہ جس کا شر یہود سے بھی بڑا ہے ایک نہیں انہوں نے کئی اس طرح کے بگوتر کئی پروگراموں میں وہاں پر انہوں نے بلائے وہاں کئی مواقع پر روافض کے لیڈر اب وہ ہیں کیا یہود اور نصارہ سے بھی زیادہ نقصان دے اور ان سے بھی زیادہ بھلے کہ جو صحابہ کے بارے میں ایسا جملہ بولتے ہیں اور یہ ان کو بلا کے ان سے نشان منزل پوچھ رہے ہیں اور پھر چلو یہ پھر جب ان سے انہی کے طلباء پوچھتے ہیں انہی کے مریدین پوچھتے ہیں تو یہ ایسا تم نے کیوں کیا تو کہہ دیتے ہیں ہم ہم متدل لوگ ہیں ہم متدل لوگ ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ تو لفظ متدل پر بھی ظلم ہے لفظ متدل پر بھی ظلم ہے رات کے وقت کوئی کہے اب دن ہے تو اسے کہو کیوں جھوٹ بولتے ہو رات ہے نہیں ہم متدل لوگ ہیں اگر رات کے وقت کسی نے دن کہہ بھی دیا تو کوئی بات نہیں دن کے وقت رات کہہ بھی دیا تو کوئی بات نہیں ارے وہ جواد نکوی کہ جس نے یہ کہا کہ بی بی کے ساتھ جو ہوا ظلم ہوا ایک تو یہ ایسے بغیرت ہیں کہ سیدہ طیبہ طاہرہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا نام اتنا بیدبی سے لیتے ہیں اب بی بی کے ساتھ ظلم ہوا بی بی کے ساتھ فدق بی بی کا مسلمہ حق تھا تو یہ کیا بینظیر کی بات کر رہے ہیں کہ اس کو بی 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 کہہ کے یعنی اس سے ہی دیکھ لو کہ یہ کتنے بغیرت لوگ ہیں اور ان کا کوئی تعلق نہیں اہلِ بیت کی عدب کے ساتھ یہ بی بی کے ساتھ کس کا ذکر کیا جاتا اس انداز میں اور وہ بھونکہ جو ہے یہ کہہ کر کہتا ہے کہ بی بی کا مسلمہ حق تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا تھا وہ لے لیا گیا اور بی بی کے ساتھ یہ ایک رویہ پنایا گیا بی بی سے حق چین لیا گیا کس نے چھینا کس نے ظلم کیا اس کو بلا کر تو یہ اپنے ابے کی کتاب سہی اس کو سمجھا دیتے یعنی یہ ہے زیاؤن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس زیاؤن نبی کے اندر وہ کہتا ہے کہ زیاؤن نبی میں یہ پہلے چونکہ میں تفصیلاً پیش کر چکا ہوں حضرت صدیق اکبر اور فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل حقیقت میں ارشاد خداوندی کی تعمیل تھی یعنی فدق نہ دینا اور سنت نبی کی صحیح معنوں میں اطاعت تھی اور ان حضرات پر کسی قسم کا الزام و اتحام وارد نہیں ہو سکتا بلکہ وہ لائکِ صد تبریق و تحسین تھے کہ انہوں نے ہر قسم کے دباؤ کا مقابلہ کیا لیکن فرمان الہی اور سنت محمدی سے سر مو انحراف نہ کیا ہاں اگر وہ ایسا نہ کرتے تو وہ قابل سرزنش ہوتے اگر فدق دیتے تو پھر قابل سرزنش ہوتے بلکہ اس وقت کا زندہ اور بیدار معاشرہ آقام الہی اور سنت نبی کی اس خلاف ورزی کو کس کو کگر دے دیتے اس خلاف ورزی کو ہرگز برداشت نہ کرتا لیکن اب لیکن ہمارے ہاں تو الٹی گنگا بے رہی ہے اب اگلے جملے کس کے بارے میں کرم شاہ نے لکھے کہ تنقید کے تیروں سے ان مردان پاک سرشت کو گائل کیا جا رہا ہے جنہوں نے اہد وفا کو نبایا کس سے تنقید کے تیروں سے ان مردان پاک سرشت کو گائل کیا جا رہا ہے انہیں ظالم کہہ کر انہیں ظہرہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا حق چیننے والا کہہ کر اور جس نے گائل کیا ہے یہ اس کو بلا کے اپنے ہاں جپے مار رہے ہیں اسی جواد نکوی کو تو کم مز کم اپنے ابے کی تو تھوڑی سی حیاء کر لے اگر ان کو آلہ حضرت کی کوئی شرم نہیں ان کو حضرت صدر الافحاضل نعم الدین مراد عبادی کی کوئی شرم نہیں اگرچہ ویسے آپ نے آپ کو ادھر منصوب کرتے ہیں تو کم مز کم اپنے ابے کے تو شرم کرے ان کا ابا لکھ رہا ہے تو یہ جس نے تیر مارے ہیں اس کو بلایا ہے اور بلانے کے بعد جب ہم نے اس پر اعتراض کیا تو آپ کہتے ہیں یہ تو ایسے شدت پسند ہیں ان کا کیا کہنا تو یہ یہ اعتدال ہے کہ جب تمہارا یال کہو ابے نے غلط لکھا کہ یہ اس نے جھوٹ لکھا تو پھر یہ بات کرو اگر ابے نے برحق لکھا تو پھر تم یہ اعتدال نہیں تم بغیرتی کر رہے ہو دین کے ساتھ یہ کس چیز کا اعتدال ہے تم دین سے انحراف کر رہے ہو کہ جن لوگوں نے اتنا بڑا حملہ کیا ہے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بالخصوص سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو پر سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نو پر تم ان کو بلا کہ ان سے نشان منزل پوچھ رہے ہو اور پھر آگے سے ایسی باتیں بناتے ہو ہمارے خاطب ڈالتے ہو کہ یہ سختی کر رہے ہیں اگر یہ سختی ہے تو پھر اور بتاؤ اعتدال کا مطلب کیا ہے یا یہ کہو کہ نکوی نے پھر صحیح کہا نکوی نے صحیح کہا جواد نکوی نے تمہارا اببے نے پھر غلط لکھا جبکہ اببے نے تو صحیح کہا یہ برحق لکھا جو غلطیاں ہیں ان کو تو ویسے وہ علیدہ معاملہ ہے یہ سہی لکھا اور یہاں لکھا کہ جنہوں نے اہد وفا کو نبھایا اور راہ حق پر استقامتوں صبات کے انمٹ اور درکشان نکوش ثبت کیے ان کو تیر مارے جا رہے ہیں اور مارنے والے تمہارے مہمان ہیں مارنے والے تمہارے چیف گیسٹ ہیں ماننے والے جہاں ان کو تم چوم رہے ہو ماننے والوں کو تم معنکے کر رہے ہو کہ تم اتنا نہیں کہ آپ نے ابے کے لکھے ہوئے پر بھی قائم رہو اور یہ جو بات تھی کہ یہود و نصارہ سے بھی یہ برے ہیں تو یہ تو تمہارے ابے نے بھی لکھا ہے وہ حوالے جو میں نے پہلے دیئے اب زیادہ القرآن سے پڑھ لو اگرچہ نام ذرا غلط لکھا ہوا ہے وہ بھی آپ اگلے چھاپے میں اصلاح کر لیں اگلے چھاپے میں کہ نام لکھا ہے عمر بن شرحبیل تو یہ عمر بن شرحبیل نہیں عمر بن شرحبیل ہے عمر بن شرحبیل عمر بن شرحبیل شابی ان کا قول ہے تو یہاں یہ جلد نمبر جو ہے وہ پانچ ہے زیادہ القرآن کی اس کا صفحہ نمبر جو ہے وہ ایک سو اسی ہے اٹھائیس ماں پا رہا ہے اس کے اندر یہ لکھا ہے علم ترہ الالذین نافقو اس سے پہلے جو آیت کریمہ ختم ہو رہی ہے اس کی اندر اس کی شرح میں لکھا ہے کیا لکھا ہے پیر محمد کرم شاہ الہذری نے کہ عمر بن شرحبیل کا یہ قول بڑا عبرتہ موز ہے وہ عمر بن شرحبیل بڑا عبرتہ موز ہے مگر بچوں کو ابھی تک عبرتہ نہیں آئی اپنے ابے کا لکھا ہوا کیا کہتے ہیں کہ رافضی یہود و نصارہ سے بھی ایک قدم آگے ہیں رافضی یہود و نصارہ سے بھی ایک قدم آگے ہیں اگر یہود سے پوچھا جائے کہ تمہاری ملت میں سب سے افضل کون ہیں تو وہ جواب دیں گے اصحاب موسیٰ علیہ السلام عیسائیوں سے یہ سوال کیا جائے یہ انہوں نے عیسائیوں سے کہا تو میں نے عیسائیوں بولا میں ان کو صرف نصارہ کہتا ہوں اور اس میں پوری بحث ہے وہ علیدہ کریں گے اب کوئی سکھ آج کہے کہ میں مصطفی ہوں یا مصطفی ہوں تو ہم اسے کوئی کہنے دیں گے عیسائیوں سے یہ سوال پوچھا جائے تو وہ کہیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ہواری سب سے افضل ہیں لیکن اگر رافضیوں سے پوچھا جائے من شر اہل ملتکم تمہاری ملت سے بدترین لوگ کون ہیں تو یہ بدبخت کہیں گے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے زیاء القرآن یہ ہے زیاء النبی اور مخاتم میرے ہیں بھیرہ والے اپنے ابے کے لکھے ہوئے سے کیوں بھاگ رہے ہو اور ان کے فوضلہ کو بھی میں کہتا ہوں ہمارے خلاف خرمستیاں مت کرو اور اپنے ان استادوں سے پوچھو حال حضرت سے جو بے وفائیاں کرتے ہو حسام الحرمین سے جو فرار اختیار کرتے ہو جو غلط عبارات کا دفاع کرتے ہو وہ علیدہ ہے یہ جو کچھ تمہارا اببہ لکھ گیا اس سے کیوں بھاگے ہو اس کا مجھے جواب چاہیے اور کوئی اعتدال اور یہ وہ کہاں گیا تمہارا اعتدال اگر تمہیں کوئی گالی دے تو اس کے پیچھے تم بندے بھیجتے ہو مارنے کے لیے ہم جانتے ہیں تمہارے خلق کو اور صدی کو عمر کو تیر مارنے والا اسے تم چومتے ہو یہ اعتدال نہیں یہ محض دلال ہے اور اس کا جواب چاہیے اہل سنت کو چونکہ مسئلہ اتنا اہم ہے تو یہ ایک ایسی خانقہ وہاں بھی جو حضرت بیٹھے ہیں وہاں آپ کو غریب نواز کہلا رہے ہیں ماشاءاللہ کیا حضرت غریب نواز اتنی حکومتوں سے لے لے کہ ابھی تک غربت ختم نہیں ہوئی اپنی تو یہ حقیقت ہے خانقہی نظام کے یہ روگ ہیں یہ ناسور ہیں اور اصلاح جو ہے وہ لازم ہے موسیقا